گریٹر پاک لاہور میں چودہ اگس کو آیشہ بیک ٹکٹاکر کے ساتھ ایک نہائیت دل خراش واقعہ رونما ہوتا ہے گو کے اس کیس میں مزید دیوالپمنٹس رونما ہوئی ہیں اور لوگوں نے کلیرلی تصویر کے دوسری رخ پر بات کرنا بھی شروع کر دی ہے مگر میں ان سب چیزوں سے بالاتر ہوتے ہوئے کہ یہ پلانٹڈ تھا یا نہیں یہ صحیح تھا یا نہیں میں آپ سب کے ساتھ کچھ سیلیبرٹیز کے ویوز شیئر کرنا چاہوں گی وہ خوشی منانے گئی تھی منارے پاکستان پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہ چاہے جو بھی کر رہی تھی وہاں پہ اور بھی عورتیں ہو سکتی تھی لیکن ہمیں تو خیر اس ویڈیو میں نہیں کوئی اور عورتیں نظر آئیں لیکن جو بھی ہو جو بھی ہو وہ ٹک ٹک بنانے گئی ہو وہ وہاں پہ ویڈیوز بنانے گئی ہو وہ ایک میمری بنانے گئی ہو وہ کچھ بھی کرنے گئی ہو وہاں پہ لیکن کسی کو بھی یہ حق نہیں ملتا کہ اس کو سرے عام کھلے عام وہ اس طریقے سے اس کی بے حرمتی کی جائے کہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے وہ ایک انسان ہے جی جیسے کہ ہاشا ایک ٹکٹاکر ہیں وہ اپنی ویڈیو کی شوٹنگ کے سلسلے میں منٹو پارک گئیں لہور پارک گئیں اپنی ٹیم کے ہمراہ لیکن ان کا وہاں پہ اپنی ویڈیو کی شوٹنگ کے لیے جانا کیا اس بات کا لائسنس ان پانسو چھے سو درندوں کو دیتا ہے جن کو میں کہوں گی انسانی نمہ بھیڑیا ان کو کیا یہ لائسنس دے دیتا ہے کہ آو آکے مجھے نوچو مجھے کاٹو مجھے میری بے حرمتی کرو اور مجھے جو ہے سنگسار کرو ہرگز بھی نہیں انہوں نے بیسیکلی ان درندوں نے ان بھیڑیوں نے آئیشہ کو تارتار نہیں کیا آئیشہ کی عزت کو تارتار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان کی عزت کو تارتار کیا انہوں نے اپنے گھر کا براؤٹ اپ دکھایا انہوں نے اپنے گھر کا جو نظام ہے اپنے جو منٹالیٹی ہے اس کو دکھایا اور اپنے آپ کو بے لباس کیا یہی لوگ جب میڈل ایس میں جاتے ہیں کیونکہ یہ طبقہ جو ہوتا ہے لیبر کلاس طبقہ جب یہ یورپ میں جاتے ہیں مزدوری کرنے یا جب یہ میڈل ایس میں جاتے ہیں وہاں جا گئے یہ کیسے انسان بن جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ سخت سے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں جو کہ ہمیں بہت پسند ہے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے مگر یہاں پہ انفورچنیٹلی جو ہمارا لائن آرڈر سسٹم ہے وہ انتہائی ناکس ہے جب تک کہ وہ سخت نہیں ہوگا یہاں پہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور ہر روز ایک نیا نیا نام ہیشٹاک کے ساتھ ہمارا جو کلچر ہے وہ بہر کے ممالک سے بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن پھر بھی اگر لڑکی یہاں پہ باہر نکل رہی ہے اور وہ ایڈالٹ ہے اس کو پتا ہے کہ میں اپنی ایک باؤنڈری کے اندر رہ کے کام کر رہی ہوں تو ہرگز بھی آپ یہ کہہ کے اس کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتے کہ تم باہر ہو تو تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے تم نے چار دواری میں پردہ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے ارے ابھی تو قبروں میں لوگ سیف نہیں ہیں تین سال کی بچی سیف نہیں ہے دو سال کی بچی سیف نہیں دس سال کا بچہ سیف نہیں بلی سیف نہیں گائیں سیف نہیں بکرا سیف نہیں بکری سیف نہیں تو مجھے بتائیں لڑکیوں کا کیا قصور ہے لڑکیاں کہاں جائیں پھر آپ اپنی فیڈباک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کے فیڈباک کا انتظار رہے گا موسیقی